اسلام علیکم پیشی خدمت ہے امبر ناغ ماریا تاریخ کی خوفناک اور سب کا موز آخری کہانی آخری مارکہ تحریر و پیشکش محمد منصور وقاس کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ایک سال سے زائد تک اس طویل ترین کہانی کو سنا اور اپنی پسندیدگی اور نا پسندیدگی کا اظہار کیا دوستو آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ کہانی تین سو قسطوں تک مکمل کیوں نہیں کی جا رہی تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آخری پبلیشر جنہوں نے اس کہانی کو چھاپا ان سے بار بار رابطہ کیا گیا اور ان کا ایک ہی جواب تھا کہ اس سیریز کا ڈیٹا موجود نہیں ہے وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے ادارے میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے تمام ریکارڈ ضائع ہو گیا یہ کہانی نامکمل نہیں رہنی چاہیے اس لیے میں نے اس کے اقتطاق کے لیے اپنی طرف سے چھوٹی سی کوشش کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی چلیں اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف سنیاسی ماریا کو لے کر ہوا میں اڑتا ہوا جزیرہ سنگل دیب کی طرف جا رہا تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ ماریا کو مردے کی ہڈیوں سے بنے جزیرے میں لے جا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دے اور اس کی ساری طاقت خود حاصل کر لے سنیاسی کو یقین تھا کہ ماریا کی طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ زمین پر قبضہ کر لے گا اور اس طرح وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے گا دوسری طرف ہمبرت ہسانگ جولیہ اور کیٹی ہندوستان پہنچ گئے انہوں نے سب سے پہلے ہوا میں ماریا اور ناک کی خوشبو لینے کی کوشش کی یہ دیکھ کر انہیں مایوسی ہوئی کہ ماریا اور ناک کی خوشبو ہندوستان میں کہیں سے آتی محسوس نہ ہو رہی تھی ان سب نے ہندوستان میں جنوب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور وہ ہندوستان میں جنوب کی طرف سفر کرنے لگے اس امید میں کہ ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر میں کبھی نہ کبھی ماری اور ناک کی خوشبو ضرور آ جائے گی ناک بے ہوشی کی حالت میں شہزادی ناکین کے محل میں موجود تھا اسے بے ہوشی کی حالت میں ایک عجیب خواب آیا اسے نظر آیا کہ وہ ایک باغ میں موجود ہے جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے رنگا رنگ پھول ہر سو کھلے ہوئے ہیں پانی کا ایک فوارہ باغ کے درمیان چل رہا ہے فضاء میں پھولوں کی مصور کون خوشبو پھیلی ہوئی ہے درختوں پر پرندے چہ چہا رہی ہیں اچانک باغ میں فوارے کے قریب ایک نورانی روشنی نمودار ہوتی ہے اس روشنی میں ایک بارش بزرگ جنہوں نے سفید لیواز پہنا تھا انہوں نے ناک کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا ناک ان نورانی چہرے والے بزرگ کے پاس پہنچ گیا بزرگ ناک سے ہم کلام ہوئے ناک بیٹے اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب دوستوں کے یہ تاریخی اور حیرت ناک سفر اختتام کو پہنچے میرے بیٹے میری بات گوھر سے سنو اس وقت امبر ماریا جولی سونگ تھو سونگ اور کیٹی کو اللہ کی قدرت سے میں نے ایک ہی زمانے میں پہنچا دیا ہے اور یہ زمانہ حال کا زمانہ ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب دوستوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جیسے ہی تم اپنے دوستوں کے پاس پہنچو گے اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے میں وہی تم سے آن ملوں گا اور تمہارا تاریخی سفر ختم ہو جائے گا وہ بزرگ اپنی بات کہہ کر غائب ہو گئے اور ناک کی بے ہوشی کی کیفیت ختم ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی طاقت اور یاد داشت دونوں واپس آ چکی تھی اس نے شہزادی ناگین اور سفید سام کا شکریہ ادا کیا جن کی مدد سے ان پر سے جوگی کا کالا جادو ختم ہو گیا اب اسے اپنے بچڑے ساتھیوں کی فکر تھی ناگ نے سفید سام سے پوچھا کیا تم ہندوستان میں اپنے سام ساتھیوں کی مدد سے پتا چلا سکتے ہو کہ کسی طرف سے میری خوشبو آ رہی ہے یا نہیں سفید سام نے کہا عظیم ناگ دیوتا آپ تو یہاں موجود ہیں پھر آپ کی خوشبو کسی اور جگہ سے کیسے آ سکتی ہے ناگ نے کہا بات یہ ہے کہ میری خوشبو میرے علاوہ میری ساتھیوں سے بھی آتی ہے اور مجھے ان کی تلاش ہے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے سامپو کی مدد سے جلد از جلد میری خوشبو کا ہندوستان کے کسی دوسری علاقے میں سراغ لگاؤ کیونکہ وہ خوشبو میرے ساتھیوں امبر ماریت ہیو سانگ جولی سانگ اور کیٹی کی ہوگی اس طرح میں جلد اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں گا شہزادی ناگن بولی عظیم ناگ دیوتا جیسے آپ کا حکم ہو ہم ویسا ہی کریں گے شہزادی ناگن نے اپنے سامپو کو حکم دیا کہ وہ سب سارے ہندوستان میں پھیل جائیں اور جس جگہ بھی ناگ دیوتا کی خوشبو آتی محسوس ہو وہ واپس آ کر خبر کریں سب سامپ سر جھکا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نکل گئی ناگ شہزادی ناگن کے محل میں سامپو کی طرف سے اپنے ساتھیوں کی خبر کا انتظار کرنے لگا سنیاسی جادوگر سنگل دیپ دھانچوں کے جزیرے میں پہنچ گیا اس نے ماریہ کو جزیرے کے درمیان میں موجود ایک ہڑیوں سے بنے محل کے کمرے میں قید کر دیا اب اس نے اپنے جادو کے منطر پڑھنے شروع کر دیئے ماریہ کا جسم دیکھتے ہی دیکھتے دھانچے میں تبدیل ہو گیا ماریہ کی ساری طاقت جادوگر سنیاسی کے قبضے میں آ گئی جادوگر سنیاسی نے ایک شیطانی کہکہ لگایا اور بولا اب دنیا میری مٹھے میں ہوگی اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے اسے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون کی بلی دینے کی ضرورت تھی سنگل دیپ چزیرے سے باہر ایک چھوٹی سی بستی موجود تھی سنیاسی جادوگر اس بستی میں پہنچ گیا اس نے منطر پڑھ کر بستی کی جھومپڑیوں کو آگ لگا دی ایک شور مچا اور ساری بستی کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جھومپڑیاں چھوڑ کر باہر آ گئی سنیاسی جادوگر نے اپنے موہ سے پھونکے ماری ان پھونکوں کے ساتھ ہی نیلے رنگ کے شولے نکل کر بستی کے نوجوانوں کے جسموں سے ٹکر آئے اور ان سب کے جسم نیلی ہڈیوں کے دھانچوں میں تبدیل ہو گئے بستی کے باقی لوگ خوف زدہ ہو گئے سنیاسی جادوگر نے نیلے دھانچوں کو جو کہ اس کی فوج بن چکے تھے سوال کیا میں کون ہوں سب دھانچے جن کی تعداد پچاس کے قریب تھی یک زبان بولے آپ ہماری آقا ہیں جادوگر بولا بے شک کیا تم میرا حکم مانو گے دھانچے بولے ہمارے آقا ہم سب آپ کے حکم کے پابند ہیں سنیاسی جادوگر یہ سن کر خوش ہو گیا وہ دھانچوں سے بولا شیطان چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار بڑھتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میری طاقتوں میں بھی اضافہ ہو اس لئے بستی کے باقی لوگوں کو قتل کر دو دھانچے جادوگر کے حکم پر حرکت میں آگئے ان کے ہاتھوں میں نیزے بھالے اور تلواری موجود تھی وہ بستی کے لوگوں کی طرف پڑھنے لگے بستی کے لوگ جنہوں میں عورتیں بڑھے اور بچے شامل تھے اپنی جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلے لیکن وہ شیطانی دھانچوں سے بچ کر کہاں جا سکتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دھانچوں نے قتل عام شروع کر دیا بستی کے لوگ چیختے چلاتے رہے لیکن بے رہم شیطانی دھانچے ایک ایک کر کے لوگوں کو قتل کرتے رہے جلد ہی بستی کے لوگوں میں سے کوئی نہ بچا دھانچے جادوگر کے پاس واپس آگئی اور اسے بتایا کہ بستی کے تمام لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے سنیاسی جادوگر یہ سن کر بہت خوش ہوا اس نے کہا میری طاقت میں اضافہ ہوا تم سب دھانچوں کے جزیرے میں پہنچو وہاں ایک لڑکی ماریا دھانچے کی صورت میں موجود ہے ماریا کے دھانچے پر پہرہ دو میں بھی تم سے وہیں ملوں گا یہ کہہ کر شیطانی جادوگر گائب ہو گیا اور سب دھانچوں کی فوج دھانچوں کے جزیرے کی طرف پڑھنے لگی امبر تھیو سانگ جولی اور کیٹی ہندوستان کے جنوب کی طرف سفر کر رہے تھے سفر کرتے کرتے تھیو سانگ نے جولی سانگ سے کہا جولی ایسے تو ہم نہ جانے کتنی دیر تک ماریا اور ناک کی تلاش میں بھٹکتے رہے ہیں جولی سانگ بولی پھر ہم کیا کریں تھیو بھائی امبر نے تھیو سانگ سے پوچھا کیا تمہارے دماغ میں کوئی ترقیب آئی ہے تھیو سانگ تھیو سانگ بولا ہاں امبر بھائی کیوں نہ جولی سانگ کبرستان میں کسی مردے سے ماری اور ناک کا پوچھے کیونکہ جولی سانگ میں یہ طاقت ہے کہ وہ مردوں سے بات کر سکتی ہے کیٹی بولی یہ بہت بہترین ترقیب ہے تھیو سانگ بھائی جولی سانگ نے کہا ارے ہاں مردوں سے بات کرنے کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا آدھی رات کوئی کبرستان میں داخل ہو گئی جولی کوئی ایسی کبر تلاش کرنے لگی جو کہ خستہ حالت میں ہو جلد ہی اسے ایک ایسی کبر نظر آ گئی سب ساتھیوں کی مدد سے اس نے کبر کی مٹی ہٹائی تو انہیں ایک پرانا دھانچہ نظر آیا جولی سانگ نے اپنے ہاتھ کی مقصود انگلی دھانچے کے ساتھ لگائی اور بولی اے دھانچے کیا تم سن رہے ہو میری بات کا جواب دو دھانچے سے کوئی آواز نہ آئی لیکن اس کی کھوپڑی ذرا لرزی ضرور تھی جولی سانگ نے پھر اپنا سوال دہر آیا تو دھانچے میں سے کھڑ کھڑاتی آواز آئی ہاں میں نے سنی تمہاری بات کیوں جو کہایا ہے مجھے جولی سانگ نے سوال کیا کیا تم ہمیں ہماری ساتھیوں ناغ اور ماریے کے بارے میں بتا سکتی ہو کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہوں گے دھانچے نے کہا میں بتا کرتا ہوں چند لمحوں بعد دھانچے کی آواز دوبارہ بلند ہوئی سنگل دیپ چاؤ جولی سانگ نے پوچھا سنگل دیپ میں کہاں دھانچہ بولا سنگل دیپ دھانچوں کا جزیرہ خوپڑیوں کا محل ماریہ کا دھانچہ جولی سانگ سمیتھ سب ساتھی چونگ پڑے امبر نے کہا جولی سانگ دھانچے سے پوچھو کہ کیا ماریہ دھانچے میں تبدیل ہو چکی ہے جولی سانگ نے دھانچے سے پوچھا تو آپ کی بار دھانچے سے کوئی آواز نہ آئی جولی سانگ نے کہا امبر بھائی دھانچے نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا اب ہمیں اس کی بات پر سنگل دیپ میں دھانچوں کے جزیرے میں جانا ہوگا اگر ماریہ کسی تلسم کی وجہ سے دھانچے میں تبدیل ہو چکی ہے تو یہ بات وہیں چل کر معلوم ہو سکتی ہے سب دوستوں نے جولی سانگ کی بات سے اتفاق کیا لیکن سب تھوڑا پریشان بھی تھے کہ ماریہ دھانچے میں کیسے تبدیل ہو گئی سنگل دیپ وہاں سے دو دن کی مسافت پر تھا چنانچہ امبر تھو سانگ جولی سانگ اور کیٹی سنگل دیپ کی طرف روانہ ہو گئے شہزادی ناغن کے بھیجے ہوئے سانپ ہندوستان کے چاروں طرف پھیل گئے تھے ان میں سے ایک سانپ سنگل دیپ کی طرف بھی آیا یہ ایک کالا پھنیر سانپ تھا جب یہ سانپ ناگ دیفتہ کی حلکی خوشبو لیتا دھانچوں کے جزیرے کے پاس آیا تو اسے ناگ دیفتہ کی حلکی حلکی بھو آتی محسوس ہوئی یہ بھو ماریہ کے دھانچے سے آ رہی تھی اور اسے صرف کوئی سانپ ہی سونگ سکتا تھا کالے سانپ نے کچھ دیر جزیرے سے بھو محسوس کی جب اسے اتمنان ہو گیا کہ یہ ناگ دیفتہ کی ہی بھو ہے تو وہ واپس شہزادی ناغن کے محل کی طرف روانہ ہو گیا محل میں واپس آ کر سانپ نے شہزادی ناغن کو ساری بات بیان کر دی ناگ بھی شہزادی ناغن کے پاس ہی موجود تھا ناگ نے کہا خرکر کسی ایک ساتھی کا تو سراغ ملا آلویدہ شہزادی ناغن میں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں روانہ ہوتا ہوں شہزادی ناغن سے اجازت لے کر ناگ نے باز کی شکل افتیار کی اور تیز رفتاری سے جزیرہ سنگل دیپ کی طرف روانہ ہو گیا سنیاسی جادوگر بھی دھانچوں کے محل میں موجود تھا اس کی شکل انتہائی بھیانک ہو چکی تھی اس کی آنکھیں سرک ہو چکی تھی جبکہ اس کی ناغن کی سانسوں کے ساتھ ہلکا ہلکا نیلا دھوان بھی نکلتا تھا اپنی شہطانی طاقتوں سے جادوگر کو معلوم ہو چکا تھا کہ ماریہ کے ساتھی اس کی تلاش میں دھانچوں کے جزیرے میں آ رہی ہیں وہ اپنے طور پر مقابلے کی تیاری کر رہا تھا ناغن سنگل دیب کے قریب پہنچا تو اسے اپنے باقی ساتھیوں امبر تھے سانگ جولی سانگ اور کیٹی کی بھی بھو آتی محسوس ہوئی دوسری طرف امبر وغیرہ کو بھی جو کہ سنگل دیب کی طرف آ رہے تھے فضا میں ناغ کی بھو محسوس ہوئی سب دوست بہت خوش ہوئے کہ وہ ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد ناغ اپنے ساتھیوں امبر تھے سانگ جولی سانگ اور کیٹی سے آن ملا سب دوست ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے ناغ نے سب ساتھیوں کو اپنے خواب کا قصہ بتایا اور انہیں کہا کہ شاید یہ ہمارا آخری مارکہ ہو امبر وغیرہ نے ناغ کی بات سنی تو کہا کہ چلو اچھا ہے کہ اب یہ تاریخی سفر ختم ہو جائے گا امبر نے کہا شاید اب کی بار کوئی نئی کہانی شروع ہو جائے ناغ نے کہا نہیں بزرگ نے بتایا تھا کہ اب یہ سفر ختم ہو جائے گا کیٹی بولی آپ سب دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت کٹا تھیو سانگ بولا ناغ بھائی کیا ہم سب آخر میں غائب ہو جائیں گے جولی سانگ نے کہا شاید ہم سب سفر کے ختم ہوتے ہی جوانی سے ایک دم بھوڑے ہو جائیں اور پھر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیں ناغ بولا اس بارے میں بزرگ نے کوئی اشارہ نہیں دیا سب سے پہلے تو ہمیں دھانچوں کے جزیرے پر جانا ہے اور وہاں جا کر ماریا کا حال معلوم کرنا ہے امبر بولا چلو اب چلتے ہیں اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں آمین سب دوستوں نے آمین کہا اور دھانچوں کے جزیرے کی طرف جانے لگے سنیاسی جادوگر نے اپنی تھوڑی سی طاقت خرج کر کے دھانچوں کی فوج کو ناقابل تسکیر بنا دیا تھا اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی دھانچے کو توڑ پھوڑ بھی دیا جائے تو وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور پھر سے جادوگر کی فوج کا سپاہ ہی بن جائے گا جادوگر کو ماریا کے ساتھیوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی وہ اپنی طاقت کے گھومنڈ میں کھوپڑی محل میں ماریا کے سب ساتھیوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا امبر ناغ تھیو سانگ جولی سانگ اور کیٹی دھانچوں کے جزیرے پر پہنچ گئے اس جزیرے کی فضاء بوجل بوجل تھی اور ایک عجیب ویرانی اور نہوست ہر طرف سے ٹپک رہی تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کالی تلسم کی حکومت تھی جزیرے کے سائل پر قدم رکھتے ہی امبر ناغ جولی سانگ تھیو سانگ اور کیٹی کو بھاری بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگیں یہ جادوگر کی دھانچہ فوج تھی جو کہ ان سب ساتھیوں سے لڑنے آ رہی تھی درختوں کے پیچھے سے اچانک دھانچے نکل نکل کر سب ساتھیوں کی طرف آ گئے وہ ایک گول دائرے کی شکل میں سب ساتھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے کہ ان کا گھیراؤ کر رہی ہوں ناغ بولا واہ کھوپریوں کے جزیرے پر دھانچوں کی فوج امبر تھیو سانگ کیٹی اور جولی سانگ اس کی بات پر ہنسنے لگے کیٹی بولی ناغ بھائی کیا آپ کو اس جزیرے پر چڑیلوں کا انتظار تھا ناغ بولا کیٹی بہن اللہ معاف کرے بھلا میں کیوں چڑیلوں کا انتظار کرنے لگا جولی نے کہا چڑیلوں کی ملکہ سے شادی کے لیے ایک بار پھر سب ہنسنے لگے امبر بولا تم سب یہاں انتظار کرو ان سب دھانچوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں اللہ کی مدد سے میں ان سب کا صفایت چند منٹوں میں ہی کر دوں گا ناغ بولا جیسے تمہاری مرضی تھیو سانگ نے کہا امبر بھائی پھر دکھاؤ اپنا جلوہ آپ کی طاقت کا نظارہ دیکھے بہت دیر ہو گئی باقی ساتھی پیچھے رہ گئے اور امبر آگے دھانچوں کی طرف پڑھ گیا دھانچے ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھے جن میں ہتھوڑے کل ہارے تلواریں خنجر اور بھالے شامل تھے امبر آرام سے دھانچوں کی فوج کے درمیان میں آ گیا دس کے قریب دھانچوں نے امبر پر حملہ کر دیا لیکن ان کے واروں کا امبر پر کوئی اثر نہ ہوا اب امبر کی باری تھی اس نے ایک دھانچے کے ہاتھ سے ایک بڑا ہتھوڑا چین کر اسے ایک لا ترسید کی وہ دھانچہ کل آبازیاں کھاتے ایک درخت سجا ٹکرایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امبر نے ہتھوڑا سر سے بلند کیا اور پھر جو بھی دھانچہ سامنے آیا اس پر وار پہ وار کرتا گیا دھانچوں کی ہٹیاں ہوا میں بکھرتیں اور زمین پر گر جاتیں ناغ، تھیو، جولی اور کیٹی امبر کی حوصلہ فضائی کے لیے تالیاں بجانے لگے جلدی امبر نے تمام دھانچوں کا صفائے کر دیا اور دھانچوں کی ہٹیاں بڑے دھیر کی صورت میں اکٹھی ہو گئیں امبر نے ہتھوڑا سر سے بلند کیا اور با آوازیں بلند نارا لگایا امبر زندہ بعد باقی ساتھیوں نے بھی امبر کا ساتھ دیا اور کہا امبر پائندہ بعد سب دوست ایک جگہ پھر اکٹھے ہو گئے اب انہیں ماریا کی تلاش تھی جو کہ جزیرے میں کسی جگہ موجود تھی اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے اچانک ایک عجیب بات ہوئی تمام ہڈیوں کا ڈھیر فضا میں بلند ہوا چاروں طرف کالا دھوان سا پھیلنے لگا اور تمام ہڈیاں ایک بار پھر دھانچوں میں تبدیل ہو گئیں سب ساتھی حیران ہو کر اس فوج کو دیکھنے لگے جسے امبر ایک بار شکست دے چکا تھا ایک طرف سے سنیاسی جادوگر بھی دھانچوں کی فوج کے پیچھے نمودار ہوا اور بولا ماریا کے ساتھیوں تم کیا سمجھے تھے کہ میری دھانچوں کی فوج کو شکست دینا اتنا آسان کام ہے میں جانتا تھا کہ تم سب پرسرار طاقتوں کے مالک ہو اس لئے میں نے اپنی کالی اور شیطانی طاقتوں کی مدد سے اس فوج کو عمر کر دیا ہے تم جتنی بار انہیں شکست دو گئے یہ اتنی ہی بار واپس تمہارے سامنے آ جائیں گے ماریا کھوپڑیوں کے محل میں قید ہے اور اب جبکہ میں نے تم سب دشمنوں کو دیکھ لیا ہے میں شیطان سے مزید کالی طاقت حاصل کر کے تمہارے مقابلے میں واپس آتا ہوں پھر دھانچوں کی فوج اور میری کالی طاقتیں ایک ساتھ لڑیں گی اور اگر تم لوگوں کا خاتمہ نابی کر سکیں تو کم از کم تمہاری طاقتیں تم سے چین کر تمہیں پتھر کے دھانچوں میں ضرور تبدیل کر دیں گی اس صورت میں تم سب لوگوں کی شکتیاں میرے پاس آ جائیں گی اور میں دنیا پر قبضہ کر کے عظیم جادوکر بن جاؤں گا یہ کہہ کر جادوکر وہاں سے گائب ہو گیا امبر بولا پلاننگ تو بڑی پکی کر رکھی ہے اس شیطان جادوکر نے ہمیں بھی اپنا اصل دشمن نظر آ چکا ہے ناغ تھیوسونگ جولی تم دھانچوں سے نپتو میں اور کیٹی جادوکر کے پیچھے جاتی ہیں یہ کہہ کر امبر اور کیٹی جزیرے میں جادوکر کی تلاش میں روانہ ہو گئے تھیوسونگ نے ناغ کے کان میں اپنی ترقیب بتائی ناغ تھیوسونگ کی ترقیب سن کر مسکرانے لگا جولی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو ناغ بولا کچھ نہیں بس دیکھتی جاؤ اب دھانچوں کا حال دھانچ ایک بار پھر ان دوستوں کی طرف پڑھنے لگے تھیوسونگ بھاگ کر دھانچوں کی طرف گیا اور اپنی مقصود انگلی سے چھو چھو کر انہیں چھوٹے چھوٹے پونے دھانچوں میں تبدیل کرنے لگا ناغ نے سانس اندر کھینچا اور ایک بڑے ہاتھی کی شکل افتیار کر لی وہ پونے دھانچوں کی طرف بڑھتا جاتا اور انہیں اپنے پاؤں تلے کچلتا جاتا کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر دھانچوں کا صفایہ ہو گیا ناغ نے انسانی شکل بدلی اور تھیوسونگ بھی ناغ کے پاس آ گیا دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا وہ مارا اتنی دیر میں سب دھانچیں ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگے جولی سونگ بولی ناغ بھائی تھیوسونگ بھائی اب میری باری ہے دھانچوں کو شکست دینے کی تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ ناغ اور تھیوسونگ پیچھے ہٹ گئے دھانچوں کی فوج جولی سونگ کی طرف پڑھنے لگی جولی سونگ کی آنکھوں سے شوائیں نکلنے لگی جولی سونگ شوائوں کو دھانچوں پر ڈالتی جس دھانچے پر جولی سونگ کی خلائی شوائیں پڑھتی وہ ان شوائوں میں قید ہو جاتا تمام دھانچوں کو اپنی خلائی شوائوں میں قید کرنے کے بعد جولی سونگ نے اپنی آنکھیں اوپر نیچے کرنا شروع کر دی جس کے نتیجے میں دھانچوں کی فوج نیچے آ کر زمین سے ٹکراتی ان کی ہٹیاں بکھر جاتی اور دھانچیں پھر فضاء میں بلند ہوتے اور زمین سے ٹکرا کر پاس پاس ہو جاتے چند ہی لمحوں میں جزیرے کی زمین پر دھانچوں کی ہٹیاں بکھری پڑی تھی جادوگر کو تلاش کرتے کرتے امبر اور کیٹی خوپڑی محل کا نزدیک پہنچ گئے امبر بولا کیٹی میرا خیال ہے کہ یہی جادوگر کا ٹھکانہ ہے کیٹی بولی ہاں امبر بھائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اور ماریا بھی اسی محل میں کہیں قید ہوگی امبر بولا چولو وقت بچاتی ہیں تم ماریا کو تلاش کرو اور میں جادوگر کو تلاش کرتا ہوں دونوں خوپڑی محل میں داخل ہو گئے تلاش کرتے کرتے ایک کمرے میں کیٹی ماریا کے دھانچے کے پاس آگئی دوسری طرف محل کے کالیشان کمرے میں امبر جادوگر کے پاس پہنچ گیا جادوگر آلتی پالتی ماریا اپنے منتروں کا جاب کر رہا تھا امبر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور بولا امبر میرا منتر پورا ہوا اور اب تمہارا وقت پورا ہوا تمہاری طاقت میری ہے اس کے ساتھ ہی جادوگر نے امبر کی طرف تلسمی پھونک ماری امبر پر پھونک پڑھتے ہی محل کی دیواریں لرزنے لگیں امبر پر جادو اثر کرنے لگا اور وہ پاؤں سے آستہ آستہ پتھر کے بت میں تبدیل ہونے لگا کیٹی نے ماریا کے دھانچے کو اٹھایا اسی وقت محل کی دیواریں لرزی تھی کیٹی ماریا کے دھانچے کو اٹھا کر محل کے بڑے کمرے میں آئی یہاں کر دیکھا کہ شیطان جادوگر کہہ کے بلند کرتا جا رہا تھا اور امبر پیٹ تک مجسمے میں تبدیل ہو چکا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا کیٹی نے ماریا کے دھانچے کو زمین پر لٹا دیا اور جادوگر کی طرف پڑھی امبر نے آواز لگائی کیٹی بھاگو لیکن اب دیر ہو چکی تھی جادوگر نے تلسمی پھونک کا وار کیٹی پر بھی کر دیا کیٹی بھی اپنی جگہ جکڑی گئی اور پاؤں کی طرف سے مجسمے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی جادوگر شیطانی کہہ کے لگا کر کہہ رہا تھا میرا کوئی مقابل نہیں میں اس دنیا پر قبضہ کر کے حکومت کروں گا ساری دنیا میری مٹھی میں ہوگی امبر گردن تک مجسمے میں تبدیل ہو چکا تھا جبکہ کیٹی پیٹ تک مجسمہ من چکی تھی اچانک امبر نے کیٹی سے کہا کیٹی چٹکی کیٹی جن اس کے ساتھ ہی امبر مکمل طور پر مجسمے میں تبدیل ہو گیا امبر کی بات سن کر کیٹی چونک پڑھی کیونکہ امبر کی بات سے اسے اپنے جن دوست کا خیال آ گیا تھا حالانکہ وہ اب اس کی مدد کو نہیں آتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت کیٹی مصیبت کا شکار تھی تو ہو سکتا تھا کہ جن دوست کو اس پر اہم آ جائے اور وہ کیٹی کی مدد کو آ جائے کیٹی نے چٹکی بجائی لیکن کچھ نہ ہوا کیٹی دھیرے دھیرے مجسمے میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا اللہ کے واسطے جن دوست میری مدد کرو اور کیٹی نے آخری بار چٹکی بجا دی جن دوست اچانک نمودار ہوا اور اس نے کہا کیا مدد مدد کی رٹلگا رکھی ہے کیٹی چلائی جن دوست تم آ گئے جن دوست بولا ہاں آ گیا کیا واپس چلا جاؤں اتنے میں جادوگر کا کہہ کہا گونجا اور وہ چلایا میرا کوئی سانی نہیں میں عظیم ہوں میں دیوتا ہوں ساری زمین میری ہے جن دوست نے جادوگر سے کہا کیوں چلا رہا ہے بے جادوگر بولا تم کون ہو جن بولا میں وہ ہوں جن کو تمہارا والد صاحب کہا جاتا ہے جادوگر نے جن پر منتر پڑھ کر کھونک ماری جن دوست نے کہا تمہارے منتر کھوک لے ہیں میرے اوپر ان کا کوئی اصنی نہیں ہوگا کیونکہ میں شیطان کی نہیں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کے حکم سے تمہیں فنا کر دوں گا جادوگر بار بار منتر پڑھ کر مار رہا ہے بے آجا گلے تو مل یہ کہہ کر جن دوست نے جادوگر کو اپنے بازو میں چکڑ لیا اور کہا چل تجھے جہنم کی سائر کراؤں اس کے ساتھ ہی جن اپنی اصلی حالت میں آنے لگا جن آت چونکہ آگ سے بنے ہیں اسی لئے جن دوست بھی اپنی آتشی شکل اختیار کر رہا تھا جیسے جیسے جن آگ میں تبدیل ہو رہا تھا ویسے ویسے جادوگر کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں وہ چلا رہا تھا مجھے چھوڑ دے اے آتشی مخلوق مجھے چھوڑ دے لیکن جن اپنی اصلی آتشی شکل میں آگیا اور جادوگر کا جسم آگ میں بھسم ہو کر راک کر ڈھیر بن گیا جن دوست اپنی انسانی شکل میں آگیا کیٹی اور امبر پر سے جادوگر کا تلسم ختم ہو گیا کیٹی نے جن دوست کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بروقت آ کر ان کی چاند بچائی جن دوست نے کہا کیا شکریہ شکریہ لگا رکھی ہے میں اپنی مامو کی بیٹی سے ملنے جا رہا تھا تمہیں پتہ ہے کہ میری اور اس کی آج منگنی ہونے والی ہے لیکن تم نے مجھے دیر کروا دی وہ میری راہ دیکھ رہی ہی ہوگی مجھے اجازت دو اللہ حافظ اور جن دوست وہاں سے گائب ہو گیا جادوگر کی مرتے ہی ماریہ بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکی تھی ماریہ کیٹی اور امبر کے قریب آئی اور ان سے گلے لگ کر ملی امبر نے ماریہ کے سر پر پیار دیا اور اسے سارا واقعہ بھی سنائے کہ کیسے جادوگر ان پر غلبہ پانے ہی والا تھا اور جن نے آ کر اس کی مدد کی جزیرے کے سائل پر دھانچے بھی انسانی حالت میں واپس آ چکے تھے سب بستی کے نوجوان اپنے پیاروں کو یاد کر کے رو رہے تھے جنہیں انہوں نے جادوگر کے تلسم کے اثر میں خود موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ناغ تھیو سانگ اور جولی سانگ نے نعرہ لگایا ہم جیت گئے جادوگر ہار گیا کچھ دیر بعد امبر ماریہ اور کیٹی بھی ناغ تھیو سانگ اور جولی سانگ کے پاس آ گئے انہیں بھی جادوگر سے لڑائی کا قصہ سنایا جزیرے پر سے تلسم ختم ہو چکا تھا اور جزیرے پر آپ دھانچوں کی بجائے درخت پودے اور پرندے نظر آنے لگے امبر ناغ ماریہ تھیو سانگ جولی سانگ اور کیٹی کے ایک طرف روشنی سی پھیلنے لگی ناغ نے بتایا کہ یہی روشنی میں نے قواب میں بھی دیکھی تھی جب نورانی شکل والے بزرگ نمدار ہوئے تھے سب دوست اس روشنی کے پاس آ گئے روشنی کے پاس آ کر انہوں نے دیکھا کہ روشنی کے حالے میں ایک نورانی صورت والے بزرگ موجود تھے سب دوستوں نے انہیں سلام کیا سلام کا جواب دے کر بزرگ بولے امبر ناغ ماریہ کیٹی تھیو سانگ اور جولی سانگ میں تمہیں آخری مارکے میں کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں اب بات یہ ہے کہ تمہارا تاریخ کا طویل ترین سفر اکتتام پذیر ہوتا ہے اب تم لوگ اپنے اپنے وقت میں واپس لوٹ جاؤگے وہاں تم سب اپنی اپنی تبعی عمر پوری کروگے اور اپنے وقت پر تمہیں موت آ جائے گی امبر تم مصر جاؤگے ناغ تم ہندوستان میں ماریہ فلسطین میں اپنے وقت میں کیٹی تھیو سانگ اور جولی سانگ تم اپنے وقت میں اپنے اپنے خلائی سیارے پر یہ تم سب کا آخری سفر تھا لیکن اگر وقت کو تمہاری ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے اب تم سب دوست اور بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے من لو پھر میں تمہیں واپس تمہارے وقت میں پہنچا دوں گا امبر ناغ ماریہ کیٹی تھیو سانگ اور جولی سانگ کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ اب لمبی جدائی کا وقت آ چکا تھا وہ سب اپنے پیارے دوستوں اور بہن بھائیوں سے جدہ ہو کر اپنے ٹھکانے پر واپس جانے والے تھے امبر نے سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے پیارے بہن بھائیوں آخر کار جدائی کا وقت آن پہنچا ہے اس سفر کا آغاز مجھ سے ہوا اور پھر آپ سب ساتھی بھی میرے اس سفر میں ساتھ جڑتے رہے آپ سب سے جدہ ہونے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن جو کہانی بھی شروع ہوتی ہے ایک نہ ایک دن اسے ختم بھی ہونا ہوتا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا آپ سب کی یادیں میرے دل میں موجود رہیں گی اور میں آپ سب کی خیاریت کے لیے دعا کرتا رہوں گا الویدہ میرے عزیز بہن بھائیوں سب ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کوئی بھی ایک دوسرے سے بچھڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے سب ساتھی ایک دوسرے سے گلے مل کر روتے رہے اور الویدہ کرتے رہے محترم بزرگ کی آواز دوبارہ سنائی دی الویدہ، امبر، ناغ، ماریا، تھیوسونگ، جولی سونگ، کیٹی تاریخ میں تمہارے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور لوگ ستھیوں تک تمہاری باتیں کرتے رہیں گے ایک بات اور واپس اپنے زمانے میں پہنچ کر تم سے تمہاری انہونی طاقتیں واپس لے جائیں گی اور سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کریں گے امبر، ناغ، ماریا، تھیوسونگ، جولی سونگ اور کیٹی کے گرد روشن حالہ قائم ہو گیا وہ سب روشنی کے حصار میں دیکھتے ہی دیکھتے گائب ہو گئے نورانی صورت بزرگ بھی وہاں سے گائب ہو گئے پانچ ہزار سال قبل مصر یہ وہ زمانہ تھا جب احرام مصر تعمیر کیے جا رہے تھے امبر اچانک ان احراموں کے قریب ظاہر ہو گیا اس نے ایک طویل سانس لے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا اس کا پروگرام تھا کہ وہ احرام مصر کی تعمیر میں حصہ لے گا اور اپنی حکمت کی مدد سے ضرورت مندوں کا علاج بھی کرتا رہے گا چار ہزار سال قبل فلسطین ماریا فلسطین میں اپنے گھر میں نمودار ہوئی اپنے زمانے میں پہنچ کر وہ گائبی نہیں بلکہ ظاہری حالت میں تھی اب اسے اپنی بکیا کی زندگی عام انسانوں کی طرح گزارنی تھی تین ہزار سال قبل ہندوستان ناغ اپنے زمانے میں ظاہر ہوا اور اسے اپنی بکیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہی خیال تھا کہ وہ مصیبت میں پھنس انسانوں کی مدد کرے گا ناغ کی طاقت چونکہ سام سے انسان اور دیگر جانوروں میں تبدیل ہونے کی تھی اسی وجہ سے اس کی طاقت ابھی تک اس کے پاس تھی خلائی زمانہ مستقبل تھیو سانگ اور جولی سانگ اپنے سیارے پر نمودار ہوئے جبکہ کیٹی ان سے لاکھوں میل کے فاصلے پر اپنے سیارے پر ظاہر ہوئی وہ سب بھی اپنے تاریخی زمینی سفر کو یاد کر دے اور اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں مشغول ہو گئے اس طرح اس طویل ترین تاریخی خوفناک اور اخلاقی کہانی کا اختتام ہوا لیکن ایک اہم سوال آج بھی باقی ہے کیا امبر ناغ ماریا تھیو سانگ جولی سانگ اور کیٹی واپس آئیں گے اس سوال کا جواب صرف آپ ہی دے سکتی ہیں کیا اس کہانی کو جاری رکھا جائے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی موسیقی